ایلسٹریٹر کے اندر کیسے بنائیں گے جس کے اندر سٹارز ہیں اور سٹارز کے سائز بھی ڈیفرنٹ ہے جیسے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا سٹار ہے ان سب کے سائز روٹیشن ٹھیک ہے ڈیفرنٹ طریقے سے یہ آگے پچھے پورے فلور کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ایک میں نے بلیک بیک گراؤنڈ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو میں بلیک کر دیتا ہوں لیئر پینل کے اندر جا کے اس کو میں لاک کر دیتا ہوں نیکسٹ کام میرا کیا ہے میں ایک سٹار بناؤں اور سٹار کی شیپ میں کوشی کروں گا کہ ایسی ہوتا کہ ہمیں وہ جس طرح ٹونکل نظر آتا ہے وہاں پہ اسی طرح کا بنائیں بجائے اس کے کہ میں اس کو اس طرح کا سٹار بناؤں یہ کنٹرول دوبا کے میں اس کو چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو اندر سے وائٹ اور اس کو کافی چھوٹا کر کے ہم بنائیں گے اس کا سائز تیرہ پکسل دوبی جال رہا ٹھیک ہے اس پیج کے اوپر یہ اترا نظر آ رہا ہے یہاں پہ برشیز والا ایک پینل ہے اس سٹار کو اٹھا کے آپ نے برش کے اندر پلیس کر دینا ہے اور برش کا آپ آکشن آتا ہے ہمارے پاس اس میں تین آکشن ہے سکیٹر برش آرٹ برش یا پیٹرن برش ہم پیٹرن برشیز نہیں بنائیں گے سکیٹر بھی نہیں بنائیں گے آرٹ بھی نہیں بنائیں گے پیٹرن بھی نہیں بنائیں گے ہم سکیٹر بھی کلک کریں گے تاکہ ہم یہ جو کہ سٹار بنائے وہ سکیٹر ہو جائیں پھیل جائیں بکھر جائیں اوکے اس فکس کو رینڈم کر لیں جتنے بھی یہ آکشنز ہیں ان کو رینڈم کر لیں رینڈم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو سائز ہے وہ مینیمم کتنا ہو ٹین پرسنٹ ابھی جو سائز ہے اس کا ٹین پرسنٹ مینیمم ہو اور ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا میکسیمم ہو جتنا بھی ہے سب سے سب بڑا سٹار اتنا ہو کم سے کم وہ اتنا تلا جائیں سپیسنگ مینیمم ٹین پرسنٹ یا سیمٹین پرسنٹ میکسیمم ہنڈرڈ تاک رینڈ دیں سکیٹر بہت قریب قریب بھی آجائے بہت دور دور بھی چلا جائیں اور روٹیشن کسی کی مائنس ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ کر لیں ٹھیک ہو گیا یعنی زیرو اور مائنس ٹوٹل وان ایٹی ہوتا ہے ٹوٹل وان ایٹی تک لے جائیں ایتر تک کلیر ہے یہ ہم نے اس لئے کیا تاکہ وہ جو ڈیفرنڈ سٹارز بنیں گے ان کے سائز بھی ڈیفرنڈ ہو ان کے پوزیشن بھی ڈیفرنڈ ہو ان کے روٹیشن بھی ڈیفرنڈ ہو اور ان کا سپیسنگ بھی ڈیفرنڈ ہو اوکے کر دکھیں اب مجھے اس پورے پیج کے اوپر لائنس جائیں یا تو میں پینسل سے یہ جو پینسل ہے میرے پاس اس کو میں ایسے ایسے کر کے لائنس لگا دوں یہ بھی کام کریں گی لیکن اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمپلیکس شیپ ہے آپ اس کی لائنس کیسے بناتے ہیں آپ نے یہی ایمیج جو پیچھے رکھی ہوئی ہے اس کی وائٹ اوپلند میں ختم کر دیتا ہوں اسی کی کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی اور کنٹرول ایف ایک بلیک ایمیج کو میں لاک کر دیتا ہوں ایک کو میں یہاں سے وائٹ میں کنورٹ کر دیتا ہوں وائٹ میں کنورٹ کرنے کے پاس ایفیکٹ میں جاؤں گا سٹائلائز میں جاؤں گا اور سکریبل میں جاؤں گا سکریبل جو پینسل سے سکیچنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اس کا نام ہے جیسے اب یہ لائنس آس کے اوپر لگیں ہیں جتنی شیپ تھی اس کے اوپر لائنس لگیں ہیں اس کے بہت سری اوپشنز ہیں کہ اوور لائپ لائن کے اوپر ہو یا نہ ہو یہ جو آؤٹ لائن ہے اس کے بہت سری اوپر لائپ لائے ٹھیک ہو گیا اس کو میں واپس زیرو لے آتا ہوں وائٹ ویریشنز ہیں یہ بھی باہر جانے کی ویریشن ہے اس کو بھی زیرو کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں بلکل لائنس اندر ہی ہیں کوئی باہر نہیں ہے پہلے فائف تھی تو یہ لائنس باہر جا رہی تھی اس کو میں زیرو کر دیتا ہوں سٹروک کی ویڈس ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کونے اس کے باندھ رہے ہیں ویریشن ان کے آپس میں لائنس سپیسنگ ہماری کوشش یہ ہوگی اگر جتنے زیادہ سٹار بنانے ہیں اتنی سپیسنگ کم کر دوں جتنے کم بنانے ہیں اتنی سپیسنگ میں زیادہ کر دوں نومل اتنی سپیسنگ ٹھیک ہے یا اتنی ویریشنز ایک دوسری لائنس کے زمان میں گیپس اس طرح میں ان کو بھی تھوڑا سا کر دوں تاکہ تھوڑا سا اور ریلیسٹک سا بن جائے ادھر سے میں اس کو اوکے کر لیا اس سٹار کو جو یہاں پہ سٹار پڑھا ہوا ہے میں نے اس کو ان پوری لائنس کے اوپر اپلائے کرنا ہے لیکن یہ لائن ابھی تک ایزا ریکٹینگل ہی ہے ہمیں یہ سٹروک میں چاہیئے ابھی یہ فل میں میں کیا کرتا ہوں ان کو ایکسپینڈ کرتا ہوں ایک دفعہ اب یہ سٹروک کے بجائے فل میں چلے گئی ہیں اور یہ گروپ کے اندر یہ پوری ایک ایک لائن ہے جس کی میں سٹروک زیادہ اور کم بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب ان لائنس کے اوپر میں نے اس سٹار کو اپلائے کرنا ہے بے شک یہ سٹار یہاں پہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک دفعہ جب ہم نے برش کے اندر ڈال دیا ہے تو اب برشی سے اس کو ریکال کریں گے میں اس کو سلیٹ کروں گا اس کے اوپر یہ اپلائے کروں گا اور میں پاس یہ سٹار کی گیلیکسی بن جائے گی یا میں اس کے اوپر یہ اپلائے کروں جو ہم نے پہلے بنایا ہو تھا میں نے یہ اپلائے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹار ابھی بھی بڑے ہیں میں کہا کرتا ہوں ان کے اوپر سلیکٹ کر کے یہاں پہ مینیو ہے میرے پاس اور یہاں سے سائز رینڈم میکسیمم ٹین کر دوں اور میکسیمم ٹین کر دوں اور میکسیمم ٹین پہ لے جاؤں یا فیفٹی پورٹی اپنی مرضی سے ٹھیک ہو گیا اب سٹار اور مزید چھوٹے ہو گئے ہیں لیکن وہ ہیں سٹار ہی جو شیپ تھی وہ وہی ہے اسی کی میں کوپی کر لوں ایک کنٹرول سی کنٹرول ایف یہاں سے چینجنگ میں جاؤں اور اس کو یہاں سے سپیسنگ میں اس کی بہت زیادہ کر دیتا ہوں سکیٹر کو میں کم کر دیتا ہوں اور سائز کو بھی میں کر دیتا ہوں IngeOR and Minimum Twenty اور Minimum 18 و MegaWho تو میں پاس یہ چیز بنیا اور اور کیس کی مجھے چینج کر کر دیکھوں تو مجھے Isn'tz یہاں سے یہ کر câmera riv surreal افناسب کنٹر cut ٹھیک ہے ہم نے اس کا کرر چینج کرنا ہے اس سرکل سے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میں ہلکا سا لائٹ بلو کلر اگر اس کو دیتا ہوں تو میرے یہ سٹارز یہاں سے بلو ہو جاتے ہیں اب بلو اور وائٹ دو ڈیفرنٹ کلرز جال رہے ہیں اس کے اوپر پھر آپ نے کرنا ہے آپ پھر اس کو کنٹرول سی کنٹرول ایف کریں اور میں اس پوری ایمیج کا سائز یہاں سے بڑھا کر دیتا ہوں اور اس ان سٹارز کے کلر میں بلو کی جگہ ریڈ میں لے آتا ہوں کچھ سٹارز بھی ریڈ ہو گئے پھر کنٹرول سی کنٹرول ایف اس کو میں اس طرح روٹیٹ کر دیتا ہوں اس کا کلر میں یہاں سے یلو کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب فرض کریں آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے نام ٹھیک ہے میں نے کیا کیا میں یہاں سے ٹیکس لیتا ہوں ان سب کو لگ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں ٹیکس میں نام لکھ لیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں وائٹ اس کو میں کر دیتا ہوں وائٹ اگر کنورٹ کروں تو ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اسے جو سٹارز تھے وہ آؤٹ لین کے اوپر کام کرتے ہیں میں یہاں سے آؤٹ لین کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا جتنا نام لکھا تھا اس نے اس کے بجائے وہاں پہ سٹارز اپلائے کر دی ہیں لیکن اب اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے میں نے کرنا کیا ہے کہ سکیٹر کو کم کرنا ہے پریویو آن کرتا ہوں سائز کو بھی کم کرتا ہوں ٹھرٹی سیون اور ٹھرٹی سیون سپیسنگ بلکل زیرو سکیٹر زیرو روٹیشن ٹھیک ہے سائز کو تھوڑا سا زیادہ کیا سپیسنگ نائنٹی سیکس ہے ہنڈرڈ اور اس کو بھی ہنڈرڈ رکھ لیا ہے اوکے کیا تو جو نام جس اس میں ہم نے لکھا ہے وہ سٹارز کے اوپر آ جائے گا نیکس چیز آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آؤٹ لائن ہے آپ اس کو بھی کنورٹ کر سکتے ہیں پھر ایڈیٹ کریں سپیسنگ کام یہ سائز ہے سپیسنگ اس کی کام کر دیں پریویو آن کر کے آپ چیک بھی کرتے رہیں جو سکیٹر ہے وہ بھی زیرو پہ تقریباً لے ہیں سکیٹر کو بیشک تھوڑا سا اوکے کیا اوکے کیا ٹھیک ہو گیا میں کیا کرتا ہوں بجائے اس کے سب کو الگ الگ کلر دوں میں سب کو وائٹ کلر دے دوں اس کو بھی وائٹ اس کو بھی وائٹ اور اس کو بھی وائٹ اوکے ان سب کو میں اوپیسٹی میں کام کر دے دوں ایک سکسٹی پرسنٹ پہ ایک تھرڈی پرسنٹ پہ ایک ٹین پرسنٹ پہ اس طرح کیا فیل ہوگا کہ کچھ سٹارز آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں اور کچھ بلکل دور ہیں جو بلکل تھوڑے ہلکے سے نظر آ رہے ہیں جس طرح ہم کوئی ریال دسویر کے گلیکسی کی کھینچتے ہیں تو وہ ہمیں احساسی ہوتی ہے کلیر ہو گیا اس میں کوئی کوئسن